السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رجال الغعب جو ہوتے ہیں انہیں بھی کرامت عطا ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی چلے جاتے ہیں فضاؤں میں ٹرابل کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور رجال الغعب اس چیز سے واقف ہوتے ہیں لیکن ایک بات ہوتی ہے تربیت نفس یہ ہر رجال الغعب میں سے ہر شخص ایک مقام تربیت پر نہیں ہوتا اس کے ایک ایگزیمپل میں آپ سے دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر یہ کتاب کا نام ہے اس میں علامہ شطنوفی لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے خطبہ فرما رہے تھے ہزاروں کا مجمع تھا بغداد کی فضاء میں رجال الغعب میں سے ایک رجل الغعب آپ ولی اللہ بھی کہہ سکتے وہ پرواز کرتے گزرے انہیں غالباً ابھی سیدنا غوث عاظم کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ غوث جو ہے یہ غوث مدار کا شہر یوں سمجھ لیں کہ غوث مدار کا شہر ہے ان کی اس مقام سے وہ واقف نہیں تھے اور یہ بھی واقف نہیں تھے کہ یہ ان کا پایہ تخت ہے یا یوں ہی بے پروہی سے پرواز کرتے کرتے بغداد کے شہر کی وسعت میں داخل ہو گئے اور اس کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں کوئی ایسا فرد نہیں جو مجھے دیکھے یا روکے یہ خیال حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے دل پر القا ہوا جس پر تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے رجال الغعب پر چیزوں کو القا فرماتا ہے تو یہ خیال حضرت غوث عاظم کے دل پر القا ہوا تقریر کے دوران ایک نگاہ غلط انداز سے اس اڑتے ہوئے شخص کی طرف دیکھا نہیں ہوں نگاہ سے تو وہ شخص مسجد کے دروازے پر آ کر گر گیا اب لوگ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کونے میں پڑا ہوا ہے زخمی بھی ہے اور کر رہ بھی رہا ہے درد سے تو ہر ایک کو اس کی حالت زار پر بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بیچارہ کون ہے اور اس تکلیف میں کیوں ہے اور اپنی تکلیف بھی نہیں بتاتا اسے خود خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو بارال مسجد کے دروازے پر پڑا تھا لوگوں نے اس کی دیکھ ریک کی اس کو جو بھی کر سکتے تھے کیا حضرت غوث عاظم کے بعض احباب جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر حضرت غوث عاظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس زخمی شخص کے متعلق آپ کو بتایا کہ فلا شخص فلا جگہ پر یوں گرا ہوا ہے اور عرص کی کہ حضور اس مسئیبت زدہ آدمی کا کچھ کرنا چاہیے خدا معلوم کون ہے تو حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اسے میری طرف سے بس اتنا کہہ دو کہ آئندہ تکبر اور غرور سے نہ اڑا کرے اور اب بھاگ جائے کیونکہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے صرف غفلت پر تنبیہ ہی کرتے ہیں صرف وان کیا ہے اسے اس کی غفلت پر سبحان اللہ یہی بات ہے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں انہیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور جو ذوق سے بے بہرا ہوتے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھے نہیں آتی انہیں نہ صحابہ کے بارے میں خبر ہے نہ تابعین کے بارے میں اس پر اسی سلسلے میں میں آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ صحابہ کرام میں غوثیت کا کیا معاملہ اس پر آلہ حضرت نے کیا فرمایا بڑی تفصیل سے ہم اس پر نہ اگلے درس میں یا اس کے اگلے درس میں بات کریں آلہ حضرت سے بھی افراد کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے کیا فرمایا اس زمن میں بات کریں تو بہرحال وہی بات ہے کہ نظر کے تیر نے بڑھ کر اسے شکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے جس پر کرم فرماتا ہے لیکن وہی بات ہے وہ لوگ جنہیں ان چیزوں کی خبر ہی نہیں وہ ان چیزوں پر بات کرتے نظر آتے ہیں تو ایک طرف ہسی بھی آتی ہے کہ یار یہ دیکھو ایک ناواقف شخص ایک ایسی چیز پر کلام کر رہا ہے جس کا اس علم ہی نہیں ہے یہ وہی بات ہے کہ ایک بچہ کیجی میں پڑھ رہا ہو تم این اے سی ایل لکھ کے لے آئے ہو بھائی یہ تو لیٹرز ہی تم نے غلط لکھے ہیں لیٹرز تو اے بی سی ڈی ہوتے ہیں ایل تو این سے پہلے آتا ہے این تو بہت بعد میں آتا ہے یہ تم نے عجیب ترقیب میں این اے سی ایل لکھا ہوا ہے وہ بچارے کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی وہ تو اے بی سی ڈی پڑھ رہا ہے اسے کیا پتا کہ اے بی سی ڈی سے کیا کیا کچھ بنتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے بھی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس مثال سے نہیں سمجھ آئی تو کوئی اور مثال سے سمجھے کہ کوئی حرف حرف پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی یہ بتا دے کہ بھائی یہ لکھا ہے آج الف مدع اور جیم اور وہ یہ لڑنے لگ جائے کہ عجیب بات کرتے ہو الف کے بعد تو با آتا ہے تم نے جیم لکھ دیا وہ بچارے کو خبر ہی کوئی نہیں کہ ان حروف کو جو تم پڑھ رہے ہو ان سے کل کو لفظ بنیں گے کلمیں بنیں گے تم تو حرف کی نالج لے کے کلمیں کی نالج کر لینے والوں سے لڑ رہے ہو تو تمہارا تو علم ہی قلیل ہے اس قلیل علم سے تم کثیر علم والوں پر کلام کر رہے ہو اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی بہرحال اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا ہے کہ جب جاہل تم سے لڑنے لگیں تو کیا کرو قالو سلام سلام کہو اور کہو کہ بھئی اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہارے علم میں وسط فرمائے کہہ کر بس وہاں سے چلو ان سے علجنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ بکری کو کتاب نہیں پڑا سکتے اس نے پڑا بھی دو گے تو اس نے میں میں ہی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ